اسلام علیکم یہ انیس سو تی کی دہائی کے وسط کی بات ہے سعادت حسین منٹو کا افسانوں میں ذکر ملتا ہے کہ وہ ایک کشمیری چرواہی کو دل دے بیٹھے تھے اس فسانے میں حقیقت کتنی ہے منٹو نے اس عشق کا ذکر کئی افسانوں میں کیا ہے سعادت حسین جنہیں آج دنیا اردو عدب کی عظیم المرتبہ افسانہ اور خاکہ نگار منٹو کے نام سے جانتی ہے کو تپ دکھ کے عرضے میں مبتلا ہونے کی وجہ سے علی گاڑ مسلم یونیورسٹی سے نکالا گیا علی گاڑ سے عمرت سر واپس آنے کے بعد دوستوں نے سعادت حسین کو اس بیماری سے صحت یاب ہونے کے لیے کشمیر کی پہاڑیوں میں واقعہ صحت افضاء مقام بٹوت کا سفر اختیار کرنے کا مشورہ دیا بٹوت جانے کا مشورہ اس لیے کیونکہ ان دنوں یہاں ایک سینیٹوریم قیم تھا جہاں شمالی ہندوستان سے تعلق رکھنے والے تب دکھ کے مریضوں کو روبہ صحت ہونے کی امید کی کرن نظر آتی تھی سعادت حسین نے علاج سفر اور قیام پر آنے والے اخراجات کی تکمیل کے لیے اپنی بین سے کچھ پیسے لے کر عمرت سر سے جمہو تک ٹرین اور جمہو سے بٹوت تک بزریہ گاڑی سفر کیا اور پھر تین ماہ تک یہی ڈیرہ زنر ہے بٹوت میں اپنے قیام کے دوران انہیں ایک مقامی دراز قد کی انتہائی خوبصورت دو شیزہ سے عشق ہو گیا جو علیشوں سے پاک ایک ذہنی اور روحانی لگاؤ تھا وہ دو شیزہ ایک چروہی تھی جنہیں منٹو نے پہلی بار اپنی بینسوں کے ساتھ دیکھا تھا اگرچہ کچھ ہفتوں بعد ہی دونوں کی راہیں الاغ ہوئیں لیکن اس دو شیزہ کی یادیں منٹو کے دل و دماغ میں ہمیشہ کیلئے گھر کر گئیں جس کا ثبوت منٹو کے کئی افسانیں جیسے بگو، موسم کی شرارت، ایک خط، لالٹین اور مصری کی ڈلی، نیز معروف، مصنفہ، اسمت چغتائی کا خاکہ میرا دوست میرا دشمن فرہم کرتے ہیں کشمیر کی معروف علمی عدبی شخصیت ایاز رسول نازکی نے اپنے ایک مضمون بانوان منٹو اور کشمیر میں لکھا ہے بٹوت کی تازہ اور خوشگوار ہواوں کی بدولت تب دیکھ کے عارضے سے چھٹکارہ ملا تو ملا مگر بدلے میں دل کا روگ بھی لگا بیٹھے ایک مقامی دوشیزہ کے ساتھ ہونے والا یہ عشق منٹو کا اولین عشق تھا اور اس کی قسق تمام عمر ان کے دل میں بستی رہی یہ مضمون جمہو اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویج کی جانب سے شائع کردہ جریدے ہمارا عدب کس عادت حسین منٹو نمبر میں شائع ہوا ہے اردو کے عظیم افسانہ نگار منٹو کی اکلوتی پنجابی تحریر منٹو کا ٹھنڈا گوشت اور لاہور کی سات سالہ مقتولہ منٹو کا نیا قانون اور اٹلی لاکڈاؤن کا دوسرا دور منٹو کی سکینہ اور ہماری شلوار بٹوت میں اپنے تین ماہ کے قیام کے بارے میں منٹو اپنے افسانے پانچ دن میں رقم تراز ہیں جب مون طوی کے راستے کشمیر جائیے تو کدھ کے آگے ایک چھوٹا سا پہاڑی گاؤں بٹوت آتا ہے بڑی پرفضہ جگہ ہے یہاں دکھ کے مریضوں کے لئے ایک چھوٹا سا سینیٹوریوم ہے یوں تو آج سے آٹھ نو برس پہلے بٹوت میں پورے تین مہینے گزار چکا ہوں اور اس صحت افضاء مقام سے میری جوانی کا ایک ناپختہ رومان بھی وابستہ ہے مگر اس کہانی سے میری کسی بھی کمزوری کا تلق نہیں وہ دو شیزہ کون تھیں سعادت حسین منٹو نے اپنے افسانوں میں اپنی پہلی محبوبہ کو بیگو وزیر بیگم اور وزیر کے ناموں سے یاد کیا ہے کشمیر کے نامور عدیب محقق ڈاکٹر لیاقت جعفری وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے منٹو کی محبوبہ کا پتہ ملوم کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے ڈاکٹر لیاقت جعفری نے اپنے ایک تحقیقی مقالمے میں لکھا ہے کہ منٹو اور بٹوت کے تلق یارشتے کو کھنگالنے کے لئے میں نے دسمبر دوہزار ستارہ کی پہلے ہفتے میں بٹوت کا سفر کیا جہاں کشمیر پلیس کے دو سن ہی اہدداروں بسنترت اور مشتاق احمد چودری جو دونوں منٹو کے مداہ ہیں نے میری ملاقات بگو کے بتیجے سعاد اللہ شاہ میر سے کرائی وہ لکھتے ہیں سعاد اللہ شاہ میر کے مطابق بگو ابھی چودہ پدرہ سال پہلے تک حیات تھی ان کا اصل نام اقبال بیگم تھا اور سعاد اللہ شاہ میر کے دادہ کمال میر کی بیٹی تھی بکاو سعاد اللہ شاہ بگو ساڑھے چھین فٹ کی طویل کامت بلا کی خوبصورت اور تیکھ نئے نقش والی خاتون تھی کچھ سال پہلے وفات کے وقت ان کی عمر پچاسی سے نبے سال ہو گئی شادی کے باوجود ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی البتہ انہوں نے ایک بچہ گود لیا ہوا تھا سعاد اللہ شاہ بگو کے بارے میں خوب جانتے ہیں وہ بگو کے چھوٹے بائی مرہوم غلام حسین امیر کے بیٹے ہیں یعنی بگو کے بتیجے بزرگوں میں سے یہی ایک شخص ہیں جو منٹو پر بات کرنے کے حوالے سے سنجیدہ نظر آئے سعاد اللہ شاہ کو اس کہانے کی ایک آخری کڑی سمجھ لیجئے وہ بہت فعال سماجی کارکن ہیں اور ان کا پیشہ ٹھیکے داری ہے بٹوت کا سینیٹوریم جہاں منٹو زیر علاج رہے ڈاگٹر برج پریمی سعاد اللہ شاہ نے ڈاگٹر لیاقت جعفری کو بتایا ہے میں نے جب ہو سنبالا تو پڑھائی کہ دوران منٹو کا نام سنا گریجویشن کرنے تک منٹو کی ایک دو چیزیں بھی پڑی خاص طور پر ان کا افسانہ پالی شلوار مجھے بہت پسند ہے انہی دنوں میری پوپی مرہمہ اقبال بیگم کو مرکز بنا کر ان کا لکھا افسانہ بگو بھی پڑا تو جانا کہ یہ میری پوپی کا ہی افسانوی قصہ ہے سعاد اللہ شاہ کے مطابق افسانہ ایک ایسی سنف ہے جس میں تخلیق کار کا تخیلاتی ذہن زیادہ کردار ادا کرتا ہے ضروری نہیں ہے وہ سب حقیقت ہی ہو فکشن ایسے لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے منٹو نے بگو کو دیکھا ہوگا اسے چاہا ہوگا اس سے ملاقاتیں کی ہوں گی بعد ازام بٹوت سے جانے کے بعد کہانے بھی لکھ مارے لیکن فکشن کی تخلیق کے اپنے لوازمات ہوتے ہیں سو منٹو نے حقیقت اور افسانے کی امیزش سے یہ قصہ گڑا ہے ڈاٹر جعفری نے سا دلشا کے حوالے سے لکھا ہے کہ تپ دیکھ کی بیماری کے دوران منٹو لہور اور امرت سر سے کئی برسوں میں قریب چار پانچ مرتبہ بٹوت آئے ہیں تپ دیکھ کے مرض کا ان دنوں کوئی علاج نہ تھا آخر کار مریض فوت ہی ہو جاتا ہے سو اس مرض کے مریض کو گرمی کے دنوں میں بٹوت کی طرف آنا ہی پڑتا تھا شمالی ہندوستان میں اتنے بڑے پیمانے پر مریضوں کو سنبھالنے والا یہی ایک سینیٹوریم تھا زیادہ تر قریب بھی شہروں سیالکوٹ، امرت سر، پنجاب اور وزیر آباد سے ہی لوگ اس طرف آتے ہیں دیکھ کے مریضوں کے اس علاج مرکز کے علاوہ بھی یہ علاقہ سیاہ ایک مشہور مقام تھا ڈاکٹر لیاقت جعفری مزید لکھتے ہیں سعاد اللہ شاہ کے مطابق بٹوت سے منٹو کے طلق کے حوالے سے کوئی بھی دستاویزات ملنا مشکل ہیں نہ کوئی فلم ٹی وی یا ڈاکومنٹری کی ٹیم ہی اس طرف آئی ہے آپ شاید پہلے شخص ہیں جو بیگو کی خاندان کی جڑوں کی تلاش میں اس طرف وارد ہوئے ہیں سعاد اللہ نے یہ بھی بتایا کہ مرہومین علاقے کے بزرگ منٹو یا منٹو کی تحریروں کو پڑھنے سے باز رکھتے تھے کہ وہ ایک فہش نگار ہے بچوں کی ذین خراب کرتا ہے ستر سالہ سعاد اللہ شاہ نے مختصر گفتگو میں کہا کہ اقبال بیگم نہ صرف انتہائی خوبصورت اور طویل القامت بلکہ وہ جنگجو اور بہادر خاتون بھی تھی وہ میری سگیپ بھی تھی بہادری کی وجہ سے بٹوت میں آج بھی ان کا نام چلتا ہے جب وہ بزار میں چلتی تھی تو لوگ کانپ جاتے تھے وہ بلکل انپڑ تھی سعادت حسین منٹو نے اپنے افسانوں میں بٹوت کی چروہی یعنی اپنی محبوبہ کے لیے جس نام کا سب سے زیادہ استعمال کیا ہے وہ بگو ہے اس نام یا انوان سے لکھے جانے والے اپنے ایک افسان بگو میں انہوں نے بٹوت کی اپنی عشقیہ کہانی کے کئی دریچے کھول دیئے ہیں چروہی سے پہلی ملاقات کے مطلق منٹو اپنے افسانیں بگو میں لکھتے ہیں میں نیچر کے مسررت افضاء مناظر سے لطف اندوز ہوتا سڑک کے ایک موڑ پر پہنچتا ہوں دفعہ تن میری نگاہیں اس سے دو چار ہوتی ہیں بگو مجھ سے بیس قدم کے فاصلے پر اپنی بھینس کے ساتھ کھڑی ہے جس داستان کا انجام اس وقت آپ کے پیش نظر ہے اس کا آغاز یہی سے ہوتا ہے وہ جوان تھی اس کی جوانی پر بٹوت کی فضاء پوری شدت کے ساتھ جلوہ کرتی سبز لباس میں ملبوس وہ سڑک کے درمیان مکعی کا ایک دراز قد بوٹا ملوم ہو رہی تھی چہرے کے تانبے ایسے تابہ رنگ پر اس کی آنکھوں کی چمک نے ایک عجیب قیفیت پیدا کر دی تھی جو چشمے کی پانی کی طرح صاف اور شفاف تھی میں اس کو کتنا عرصہ دیکھتا رہا یہ مجھے ملوم نہیں لیکن اتنا یاد ہے کہ میں نے دفعہ تن اپنا سینہ موسیقی سے لبریز پایا اور پھر میں مسکرا دیا اس کی بہکی ہوئی نگاہوں کی توجہ بہن سے ہٹ کر میرے تبسم سے ٹکرائی میں گبرا گیا اس نے ایک تیز تجسس سے میری طرف دیکھا جیسے وہ کسی بھولے ہوئے خواب کو یاد کر رہی ہے پھر اس نے اپنی چھڑی کو دانتوں میں دبا کر کچھ سوچا اور مسکرا دی اس کا سینہ چشمے کے پانی کی طرح دھڑک رہا تھا میرا دل بھی میرے پیلوں میں انگڑائیاں لے رہا تھا اور یہ پہلی ملاقات کس قدر لذیذ تھی اس کا ذیکہ ابھی میرے جسم کی ہر رگ میں موجود ہے وہ چلی گئی میں اس کو آنکھوں سے اوجل ہوتے دیکھتا رہا وہ اس انداز سے چل رہی تھی جیسے کچھ یاد کر رہی ہے کچھ یاد کرتی ہے مگر پھر بھول جاتی ہے اس نے جاتے ہوئے پانچ چھ مرتبہ میری طرف مڑ کر دیکھا لیکن فوراں سر پھیر لیا جب وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئی جو سڑک کے نیچے مکعی کے چھوٹے سے کھیت کے ساتھ بنا ہوا تھا میں اپنی طرف متوجہ ہوا میں اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا اس اسحاس نے مجھے سخت متحر کیا میری عمر اس وقت اٹھارہ سال کی تھی ناظرین ابھی سٹوری یہاں ختم نہیں ہوتی آپ کو اس سٹوری کا دوسرا حصہ کل دوسری ویڈیو میں سنائیں گے مزید ایسی دلچسپ سٹوری کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن کو آل پر کر دینا آپ کو اس طرح کے کسے کہانیاں ملتی رہیں گی اللہ حافظ